آج جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے ایکسپرٹ لوگ ہی صرف یوز کرتے ہیں میں بتانے جا رہا ہوں رن یوٹیلیٹی کے بارے میں اس کے دورہ آپ کمپیوٹر کو نئے طریقے سے کنٹول کر سکتے ہیں یا طریقہ آپ سسٹم کے اندر گہری سیٹنگ تک ایکسس کرنے کا طریقہ پردان کرتا ہے جیسے آپ کسی بھی آپشن کو اوپن کرتے ہیں تو کئی اسٹیپ فالو کرنے کے بعد کئی سیٹنگ پر پہنچ پاتے ہیں لیکن رن یوٹیلیٹی کے دورہ آپ کسی بھی سیٹنگ پر کسی بھی ساپٹیئر کو کسی بھی ٹون کو ڈاریکٹ ایکسس کر سکتے ہیں اس میں آپ کو آپسن بھی جانے کی ضرورت نہیں اس میں آپ کو یہ سمائے کی بچت ہوگی رن یوٹیلیٹی کو اوپن کیسے کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیبورڈ سے وینڈو بٹن اور وینڈو کے ساتھ آر بٹن پریس کرنا ہے رن کمانڈ اوپن ہو جاتا ہے تو ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں رن کمانڈ جو سب سے مہتفونڈ ہے جیسے اگر آپ کو سی ڈرائیب اوپن کرنا ہے تو ابھی آپ کو رن کمانڈ کے دورہ ہم اوپن کریں گے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے وینڈو کے ساتھ آر پریس کرنا ہے اور یہاں پہ سی لکھنا ہے اور یہاں پہ سمیکارن لگایا ہم نے اور جیسے ہی آپ اوکے پریس کریں گے یہاں پہ دیکھیں سی ڈرائیب اوپن ہو جائے گی آپ کو کسی آپسن پہ جانے کا ضرورت نہیں ہے اب ہمیں جیسے D drive کو open کرنا ہے یا E drive کو open کرنا ہے تیسی طرح سے ہم اس کو بھی open کر لیں گے window R press کریں گے اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے E semi-colon لگائیں گے اور inter press کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں E drive open ہو جائے گی اسی پرکار سے یدی آپ کو calculator open کرنا ہے تو آپ window R press کریں گے اور یہاں پہ لکھ دیدئے CALC اور جیسے ہی inter press کریں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں calculator اس پرکار سے open کر کے دے دے گا تو اور جو سب سے مہتپونڈ ہے ان کو ہم آگے دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ سے request ہے کہ video کو like کر دیجئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیے تو subscribe کر دیجئے تاکہ جو میں video upload کروں تو آپ کو مل سکے تو ہمارا اگلا run command ہے msinfo32 اس سے کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ command آپ کے computer کے system کے پوری جانکاری پردان کرتا ہے جس میں hardware, software اور operating system ہم سے سمبندھت بیورن سامل ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ ڈالیں گے msinfo32 تو ہم نے یہاں پہ window کے ساتھ rpress کیا اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے msinfo32 اور جیسے interface کیے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار سے open ہو جائے گا اس میں پوری computer کے information دیا ہوتا ہے hardware اور software جیسے اس میں کون سا processor لگا ہوا ہے اور اس میں کون سا RAM لگی ہوئی ہے ساری جانکاریاں یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہے یہاں پہ سب کچھ بتا دے گا کون سا operating system ہے کون سا version ہے سب کچھ یہاں پہ acer کون سا ہے کون سا model ہے acer کا یہاں پہ سب کچھ یہاں پہ دکھا دیتا ہے پورا اس کے بعد اگلا run command ہے ہمارا ncpa.cpl اس سے کیا ہوتا ہے دیکھیں یہاں command آپ کے computer کے network connection جیسے کی wifi, ethernet, dpn آدھ ایک کو دیکھنے اور اسے manage کرنے کیلئے network connection window کو کھولتا ہے تتھا network adapter کو enable اور disable کی setting بھی open کر دیتا ہے یہاں سے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہم نے window کے ساتھ rpress کیا اور یہاں پہ ہم type کر دیں گے ncpa.cpl اور جیسے interface کیے یہاں پہ دیکھئے اس پرکار کے network connection open ہو جائیں گے اور اس کو آپ disable enable بھی کر سکتے ہیں right click کریے اور یہاں سے disable کر دیتے ہیں net connection اسے بند ہو جائے گا کوئی connect نہیں کر پائے گا جب تک کہ آپ یہاں سے enable نہیں کرتے ہیں اگلا command ہے ہمارا osk osk کیا ہوتا ہے یا command on screen keyboard کو کھولتا ہے جب آپ کا physical keyboard کام نہیں کر رہا ہو تو اس سے آپ type کر سکتے ہیں جیسے آپ کا keyboard خراب ہو جائے ایک دو button کام نہیں کر رہی ہیں تو آپ on screen keyboard open کر کے آپ کام کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے وہی طریقہ ہے window کے ساتھ ہم rpress کریں گے اور یہاں پہ ہم type کر دیں گے osk osk یہاں پہ ok کریں گے دیکھیں یہاں پہ اس پرکار سے keyboard آ جائے گا ساری چیزیں یہاں پہ type کر سکتے ہیں آپ سب کچھ اس پرکار سے type ہوگا آپ کسی بھی software کو open کر سکتے ہیں یہاں سے ساری چیزیں type ہوگا یہاں پہ shift control button سب کچھ اس طرح سے کام کریں گے اگلا run command ہے ہمارا char map اس سے کیا ہوتا ہے یہ character map ہوتا ہے جس سے بسیش چین جیسے کی اس پرکار کے سیمبل ہوتے ہیں جسے آپ character map کے دوارہ اپیوگ کر سکتے ہیں آپ کی کمپیوٹر پہ جو keyboard ہے اس میں یہ سب بنے نہیں رہتے ہیں اس میں character map open کر کے اس کو type کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ window r press کریں گے اور یہاں پہ لگ دیں گے char map اور interface کر دیں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار سے آ جائے گا کئی symbols ہوتے ہیں جو keyboard میں آپ نہیں ملیں گے اس کے لئے آپ کو shortcut ہونا جیسے یہ symbol کو لکھنا ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے r to type to type symbol ہوتے ہیں c a hindi کے لیے آ جیسے english کر لیجئے تو یہاں پہ دیکھیں کئی پرکار کے symbol english میں بھی دکھا رہا ہے جیسے اس کو آپ type کرنا ہے تو آپ کیسے type کریں گے یہاں پہ type کریں لکھیں گے art کے ساتھ 0 244 تو رن کمانڈ کے دور اگلا کمانڈ ہے clean mgr اس سے کیا ہوتا ہے command disk clean up tool کو launch کرتا ہے یا command آپ کے computer کو صاف رکھنے کے لیے ایک بہترین tool ہے اور یہ آپ کے storage space کو پڑھانے میں مدد کرتا ہے تو جو computer کے اندر کئی temporary file ہوتی وہ ایک folder میں save ہو جاتی ہے تو سب کیسے ہم clean کریں گے clean mgr run command کے دورہ ہم کر سکتے ہیں تو open کر لیں کے لیے ہم window r دبائیں گے اور یہاں پہ نیچے آگیا ہے اور یہاں پہ OK کر دیں گے تو یہاں پہ میرے computer میں 2 drive بنی ہے ایک C بنی ہے اور E بنی ہوئی ہے تو میں پہ پہلی والی select کرتا ہوں اس میں سے temporary file کو ہٹانا ہے OK کر دیں گے یہاں پہ دیکھئیے scan کر رہا ہے اب scan کر لیا ہے اب یہاں پہ دیکھئے تمام چیزیں دیا ہے آپ کو recycle وین بھی کھالی کرنا ریسائیکل وین ساری فائل ڈیلیٹ کر دے گا اب آپ temporary file کو delete کر دیجئے یا اور کوئی بھی file ہیں یہاں پہ دیکھئی دیا ہوا ہے اس کے بعد اگلا command desk dot cpl سے کیا ہوتا ہے یا command display properties window کو کھولتا ہے جہاں پر آپ screen سے سمباند بھی setting کو بدل سکتے ہیں جیسے screen resolution color setting screen orientation یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں run command کے دوارہ یہاں پر open کرتے ہیں اس کے لئے window r db جسے he enter کریں گے یہاں پر دیکھیں MS Word open ہو جائے گا اس پرقار سے ہے اور اس کے علاوہ جسے آپ کو powerpoint open کرنا ہے تو اس کے لئے powerpoint کی run command ہوتی ہے power p & t d n t quere given its com mainland time our point آپ کو open کر کے دے دیتا ہے اس پرقار سے powerpoint Open ہو جائے گا اس کے علاوہ جسے آپ کو chrome open کرنا ہے تو آپ بینڈو آر دبائیے اور یہاں پلک دیجئے کروم اور جس سے انٹر پریس کریں گے یہ کروم آپ کو اس پرکار سے اوپن کر کے دے دیتا ہے تو کیسا لگا ہمارا ویڈیو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرئیے گے دھنوات